ہلو میرے پیرے سائنٹسٹو تو کیسے آپ سب ٹھیک ٹاک امیت کر دو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویری گوڈ مارننگ ایوننگ اپٹر نونز ویناور یو آج اس بیوٹیپل لیکچر کیا کریں گے اس لیکچر میں ارے سر ایک کنسپ بتایا تھا کہ ہم ایک لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ انکریز کریں گے سر اس کے لئے تو آئے ہیں تو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ آپ کس طرح انکریز کروں گے ایک لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ آپ کس طرح ڈیکریز کروں گے جادو ہے جادو ٹھیک ہے جادو نہیں ہے یار ایزی ہے ٹھیک ہے تو question یہ ہے how to increase how to increase میں کس طرح انکریز کروں گا the boiling point the boiling point اب ایک لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ میں کس طرح increase اور ڈیکریز کروں گا ٹھیک ہے تو increase اور ڈیکریز اب وائلنگ پوائنٹ اب ایک لیکوڈ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا application application اب boiling point boiling point کا application مطلب boiling point پر ہم کیا کرتے ہیں boiling point کے ذریعے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں انکریز ہے ڈیکریز ہے ہمیں کیا پائدہ ملتا ہے کیا نقصان ملتا ہے ٹھیک ہے دیکھو تو سب سے پہلے میں اس کا انصر اس طرح لکھوں گا ویکن انکریز ہم انکریز کر سکتے ہیں ویکن انکریز اور یا ڈیکریز یا ہم ڈیکریز کر سکتے ہیں دا بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے اب اسپیسپیک لیکوڈ ایک خاص قسم لیکوڈ کا مطلب ایک نیچر کا ایک سپیسپیک لیکوڈ through انکریز انکریز اور ڈیکریز انکریز یا ڈیکریز کرنے سے through انکریز اور ڈیکریز آپ ایک موسپیرک پریشر through اٹموسپیرک پریشر اٹماؤسپیرک پریشر کو انکریس کرو یا ڈیکریس کرو تو آپ کے پاس جو ہے بوائلنگ پوائنٹ انکریس ہوگا یا ڈیکریس ہوگا کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکاس آپ ایسا کہیں بکاس وی نو دیٹ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ آر ڈاریکلی پروپرشنل ٹو ایکسٹرنل پریشر ایکسٹرنل پریشر اگر آپ ایکسٹرنل پریشر کو انکریس کرتے ہو تو آپ کے پاس بوائلنگ پوائنٹ جو ہے انکریس کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایکسٹرنل پریشر کو انکریس کرو بوائلنگ پوائنٹ انکریس ہوگا ایکسٹرنل پریشر کو ڈیکریس کرو آپ کے پاس بوائلنگ پوائنٹ جو ہے ڈیکریس کرے گا یہ دو بات ہے سر میں کیسے ایکسٹرنل پریشر کو انکریس کروں گا یا کیسے میں اس کو ڈیکریس کروں گا ہرے ایزی ہے یار دیکھو آپ کو پتہ بھی ہے لیکن concept نہیں ہے دیکھو سب سے پہلا جو application ہے آپ کے پاس ہے pressure cooker اورے سر pressure cooker جس میں ہم گوشت pکاتے ہیں بالکل وہی ہے pressure cooker ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس pressure cooker ایک تو اپنے پاس یہ نوٹ کر لو pressure cooker ہمارے پاس example ہے example increasing pressure کیا ہے آپ کے پاس increasing pressure مطلب اس میں ہم پریشر جو ہے انکریز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اگزامپل آپ انکریزنگ پریشر ہے کیا ہے ہمارے پاس اگزامپل آپ انکریزنگ پریشر ہے اب دیکھو پریشر کوکر میں کیا ہوتا ہے اور کیوں ہم پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں کیوں ہم بوائلنگ پوائنٹ ایک لیکٹ کا انکریز کرتے ہیں دیکھو اپنے یہ بتایا تھا دیکھو صرف کنسپ کو ریپیٹ کرتے ہیں کی بوائلنگ پوائنٹ جو ہے ڈائریکلی پروپرشنل ہے ایکسٹرنل پریشر کا ٹھیک ہے اور یہ انورسلی پروپرشنل ہے کوکنگ ٹائم کا ٹھیک ہے یہ تین باتیں آپ نے نوٹ کیے تھے کوکنگ ٹائم کا انورس ریلیشن ہے اب دیکھو یہ تین باتیں اگر آپ کو پتے تو پھر کنسپ میں کچھ بھی نہیں ہے بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا اگر ایکسٹرنل پریشر زیادہ ہے ایکسٹرنل پریشر زیادہ ہے تو کیکنگ آپ سے لسٹ ٹائم لے گا اب دیکھو مری میں ایک بندہ جو ہے میٹ پکا رہا ہے گوشت پکا رہا ہے ساحلی علاقوں میں جو ہے ایک بندہ گوشت پکا رہا ہے تو مری میں آپ کے پاس جو ہے بوائلنگ پوائنٹ آپ کے پاس جو ہے کم ہے کیونکہ ایکسٹرنل پریشر کم ہے تو بوائلنگ پوائنٹ کم ہے تو گوشت پکانے کے لیے زیادہ ٹائم ریکوائر ہوگا فیول بھی ایکسٹرہ میں ویسٹ ہوگا اب ایک بندے کو جو ہے بھوک لگی ہے اور دو گھنٹوں میں جو ہے گوشت پکتا ہے تو دو گھنٹوں میں تو بھوک سے مر جائے گا یار بچارہ ٹھیک ہے سیارتی ہے نا سائنس کا پائدہ کیا ہے پھر کمینسٹری کا پائدہ کیا ہے یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آسان بنا لے ٹھیک ہے اب ساحلی اور مری والے علاقوں کو چھوڑ دے دیکھو آپ یہاں پر جو ہے ایک ایسے کانٹینر میں جو ہے گوشت پکاتے ہو ٹھیک ہے تو آپ سے تقریباً یہ آپ سے پوٹی پائپ منٹس لیتا ہے تو پوٹی پائپ منٹس تک آپ اس کو پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے تو یہ آپ سے بہت زیادہ فیول کنزیوم کرتا ہے ٹھیک ہے فیول بھی کنزیوم کرتا ہے ایک بات دوسری بات یہ آپ سے ٹائم بھی کنزیوم کرتا ہے ٹھیک ہے آپ سے ٹائم بھی لیتا ہے پوٹی پائپ منٹس میں آپ کیا کیا نہیں کر سکتے یار آپ گوشت کو بس بیٹھ رہیں گے اور اس کو پکانے کے لیے آپ ایسے بیٹھیں رہیں گے تو فیول کنزیوم کرنے سے اور ٹائم کو بچانے کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ہم پریشر کوکر کا استعمال کرتے ہیں اب پریشر کوکر میں کیا ہوتے ہیں دیکھو دیکھو اپنے پاس لکھیں ان پریشر کوکر پریشر کوکر میں ان پریشر کوکر پریشر کوکر میں ان پریشر کوکر وی انکریز ہم انکریز کرتے ہیں ہم ایکسٹرنل پریشر کو انکریز کرتے ہیں کس کے تروں ایکسٹرنل پریشر کو انکریز کرتے ہیں تروں ایک تروں ایک تائٹ ڈکن کے ساتھ ہم اس کو انکریز کرتے ہیں بائی انکریزنگ ایکسٹرنل پریشر کے انکریز ہونے سے بائی انکریزنگ ایکسٹرنل پریشر ایکسٹرنل پریشر کے انکریز کرنے سے the boiling point of liquid become increase become increase یہ آپ کے پاس انکریز ہو گیا now اب جو ہے now the cooking the cooking the cooking take less time cooking جو ہے ہم سے less time جو ہے لیتا ہے and consume اور ہم سے جو حرج کرتا ہے less fuel less fuel ہم سے consume کرتا ہے ٹھیک ہے cooking بھی less time لیتا ہے اور fuel بھی ہے less consume ہوتا ہے کیسے دیکھو ایسے ڈائیگرام اپنے پاس بنا لے ڈائیگرام ہمارے پاس اس طرح ہے ہم سے کیوز بھی کرتے ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈائیگرام یہ ہے یہ آپ کے پاس pressure cooker میں نے بنا لیا ڈائیگرام توڑا گڑھ بڑھ آئے گا لیکن کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے external ڈکن یہ لگاتے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس external ڈکن ہے جیسے ہم سر کہتے ٹھیک ہے اور یہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے شاید آپ کو اپنے دیکھا ہوگا اور اس طرح ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک small nail ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر نیچے جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اس طرح جو ہے ایک کیا آپ بولتے اس کو ہم پشتے میں اس کو ڈیو بھرے بولتے ٹھیک ہے یہ آتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا سا جو ہے ایک بڑا والا یہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس اس طرح آتے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس پریشر کوکر ہے آپ کے پاس پریشر کوکر ہے اب اس کے نیچے ہم کیا کرتے فیول جو ہے ہم اس کے نیچے جو ہے جلاتے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس فیول ہے دیکھو اب آپ کو کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس کوکر کو سارے کا سارا جو ہے پانی سے نہ برنا کیونکہ پر نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی بتا رہا ہو کس طرح نقصان ہوتے ہیں اب اس میں آپ نے پانی اتنا ڈال دیا اس کے نیچے جو ہے آپ کے پاس میٹ بھی ہے اب یہاں پر اتنا جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس انوائرمنٹ میں کیا ہوتا ہے اس سے ویپرز بنے گا ویپرز آئے گا یہاں پر ویپرز ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ویپرز ہے یہ تو اوپر باہر نہیں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور باہر کا ایٹماوسپیرک پریشر اس پر آتا ہے مطلب یہ اب آپ کے پاس ایک آئیسولیٹڈ سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ویپرز بنے گا ویپرز کا موشن زیادہ ہوگا ویپرز ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا ویپر پریشر جو ہے یہ انکریز ہوگا انکریز ہونے کی طرف جو ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کے نیچے ٹیمپریچر لگاتے تو ویپرز جلدی بنتے ہو پر پریشر آپ نے بولا ہے کیو پریشر جتنا پریشر آپ زیادہ دیتے ہو اتنا اس کا پریشر انکریز ہوگا ہوگا تو اب یہ ایک ایکسٹرنل پریشر کے طور پر ایک کرتا ہے کیا کرتا ہے ایکسٹرنل پریشر ہے اور اس مالیکل جو ایک دوسری کے ساتھ ٹکرا ہوتے ہے تو یہ لیک وڈ کا اپنا ایک پریشر ہے انٹرنا نہ بولیں یہ لیکوڈ کا pressure ہے اور اس کو ہم vapor pressure کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس external pressure ہے کیاudils کے لئے اس اقسم کے لئے نہیں جمعی ک recompers بنی ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ نے جو پیس چھوڑا تھا اس میں جو بن گئے ہے اس میں ایک دوسری پر پر fors لگاتے جو pressure ہے اب یہ اس کے لئے blocked pressure ہے اب اس مالے قول کا جو hmm is'veebäs ایکوال ہوگا کیوں کیونکہ یہ الگ سسٹم ہے نیچر کے ساتھ اس کا کوئی relation نہیں ہے اب اس کے پریشر کے ساتھ اگر یہ relate ہوتے مطلب equal ہوتا ہے تو یہ تو زیادہ ہے کہ ان کے تیمپریچر بنانے سے زیادہ بھی اپر بنتے زیادہ پورس لگاتے تو مطلب یہ پریشر تو زیادہ ہے اب اس کا پریشر اس کے ساتھ equal ہوتے ہوتے مطلب اس کا boiling quant بھی انکریز ہوتا ہے کیونکہ اب آپ سے زیادہ تیمپریچر ریکوائیر کرتا ہے کیونکہ یا پر ایکسٹرنل پریشر زیادہ تو جب ایکسٹرنل پریشر زیادہ ہو گیا اس کو پرپورس لگانے کے لیے اس پرشن لگانے کے لیے زیادہ انرجی ریکوائر ہوگی زیادہ انرجی ریکوائر ہوگی تو اب یہاں پر جو ہے مور بوائلنگ پوائنٹ اب یہاں پر وارٹر ہے کیا وارٹر ہے سوری وارٹر ہے تو اس کا بوائلنگ پوائنٹ آپ کے پاس جو ہے نارٹ سو ڈگریس انٹیگریٹ یہ سو ڈگریس انٹیگریٹ نہیں ہوگا ایکسٹرنل پرشن زیادہ ہو گیا تو اس پریشر کوکر میں جو وٹر ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے یہ زیادہ ہوگا سو ڈگری سنٹیگریٹ سے اس طرح ایم سی کیوز آتے دو بوائلنگ پوائنٹ آپ کو وعتر اندہ پریشر کوکر آر گریٹر دین سو ڈگری سنٹیگریٹ کیونکہ ایکسٹرنل پریشر آپ کے پاس زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل پریشر زیادہ وارٹر کا بوائلنگ پرنٹ زیادہ اس میں آپ کے پاس جتنے بھی میٹ کے پیسز ہے وہ زیادہ ہیٹ ایبزارب کرے گا جب زیادہ ہیٹ ایبزارب کرے گا تو وہ لسٹ ٹائم میں جو ہے پک جائے گا تو آپ سے فیول جو ہے یہ کم لیتا ہے آپ سے ٹائم جو ہے کم مانگتا ہے کم ٹائم میں آپ کسی چیز کو جلدی جو ہے پکاتے ہو ٹھیک ہے اب اگر آپ اسی طرح ایک کرے کنٹینر میں دیکھ لے یا آپ کیٹل میں دیکھ لے یا کسی میں دیکھ لے تو آپ سے ٹائم مانگتا ہے لیکن ککر میں کیا ہوتا ہے ککر میں آپ سے صرف جو ہے فیپٹین منٹس مانگتے آپ کا ماں جب ککر میں کسی چیز کو پکاتے تو آپ سے کہہ رہے کہ پانچ منٹ بعد ککر پہ جا کے دیکھ لو کہ پک جائے یا نہیں اور اس میں یہ تین جو سسٹمز لگی ہوئے اس کا قیامات لگے اس میں ایک نیل ہے اس میں توڑا سا پریشر انکریز ہوتے ہیں تو یہ نیل جو ہے اوپر کی طرف آتے تو اس سے پتا چلتے ہیں کہ ککر میں ایک خاص قسم کا پریشر ڈیولپ ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے پریشر انکریز ہوتا ہے تو یہ پہلا جو یہ نیل جیسا یہ جو ہے یہ اب کے پاس کیا ہوتا ہے یہ وارشل یہ جو ہے وہ شورج جسے ہم چسا رہے کے تھے ٹھیک ہے تو چس چس کرنا شروع کرتے ٹھیک ہے تو اس سے پتا چلتے ہے کہ اس میں اب پریشر بڑھ گئی ہے کچھ ایک سپیسیفک ایماؤنٹ تک بڑھ گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ چس چس کرنا شروع کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے کوکر میں پریشر مکمل طور پر ڈیولپ ہو گئے جب یہ چسار شروع کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ نے صرف پانچ منٹ اس کو یہ دینا ہے پھر آپ کے پاس اتنا جو ہے یہ پک جائے گا اب ڈیپینڈ کرتے کہ آپ کیا چیز پکاتے ہو کیا کہ اب بڑا گوشت پکاتے ہو چوٹا گوشت پکاتے ہو آپ ڈال پکاتے ہو آپ پر ڈیپینڈ کرتے اتنا ٹائم لے تھے کیونکہ ہم تو یہ نہیں پکاتے نا تو آپ سے کہیں گا کہ گوشت پکانے کے لئے اتنا ٹائم دوں ڈال پکانے کے لئے اتنا ٹائم دوں بڑا گوشت پکانے کے لئے اتنا ٹائم دوں چاول پکانے کے لئے اتنا ٹائم دوں ان کو اچھی طرح یہ پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں بات کی آئی بات یہ ہے کہ اس کو کمپلیٹلی جو ہے پھل نہ رکھو اگر آپ اس کو completely pill رکھتے ہو تو پھر آپ کے پاس یہ suspense جو ہے یہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا مطلب پھر آپ کے پاس external pressure جو ہے یہ external pressure جو ہوتا یہ آپ کے پاس اچھی طرح develop نہیں ہوتا جب external pressure اچھی طرح develop نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس جو ہے boiling point اسی طرح increase نہیں ہوتا پھر یہ water boil ہوگا یہاں پھر یہ جو سراخ ہے یہ بن ہو جائے گا اور پھر cooker کا جو blast ہے اس کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹلی بان نہ رکھنا اب بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے مکمل سائنٹس بھی نہ بنانا کہ اب یہ لیکچر آپ نے دیکھ لیا اور اب ماں کو جا کر ماں کو کہہ لے کہ بس وارٹ کو مکمل کھام لے کہ ان کی یہاں پر اچھی طرح ڈولپ ہو جائے گا اچھی طرح پک جائے گا نہیں یار ارے یار گوشت کو بھی کچھ وارٹر ابزار کرنا ہے نا وہ بھی تو کانا ہے نا گوشت بھی تو وارٹر کے بغیر نہیں پکتا تو جو بھی کچھ وارٹر ابزار کرے گا پھر جو جل جائے گا ٹکے تو مطلب ایک سپیسپک ایماؤنٹ تک جو ہے اس میں ہواٹر بھی رکنا ہے نا زیادہ نا کم ٹکے اور ایک سپیسپک ایماؤنٹ تک جو ہے اس میں سپیس بھی کریاٹ کرنا ہے نا زیادہ نا کم ٹکے تو اس میں جو ہے زیادہ احتیاط کرنے ہیں اب یہ جو باتیں ہی یہ بیل چا زیادہ اچھی طرح سمجھتے جن یہ پکائی ہے ٹھیک ہے اب ہم دینی تیوری جیسے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے شاباز آپ ان کو لکھ لیں ان میں دوسرا اپلیکیشن جو ہے ڈسٹلیشن اس کو کرتے ہیں شاباز میٹا دیں چلے میٹا دیں اب دیکھو اگر آپ سے کوئی question کریں کہ آپ کے پاس خوکر ہے اور اس میں جو واتر ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ کتنا ہوگا سو ڈگریسن ڈگریٹ پچاس ڈگریسن ڈگریٹ ستر ڈگریسن ڈگریٹ مور دن سو ڈگریسن ڈگریٹ تو آپ نے بہن ہے مور دن سو ڈگریسن ڈگریٹ میں اس کو لکھ نہیں رہا ٹھیک ہے یہ جس تیوریٹیکل انسی کیوس ہے آپ کو پتہ چل گیا تو پریشر انکریس کرنے سے ہم نے بوائلنگ پوائنٹ جو ہے انکریس کر دیا اس کا ایک بیسٹ اگزامپل ہمارے پاس پریشر کوکر تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ سے کوئی question کریں کہ the pressure inside the کوکر آر کتنا ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ ون ایٹھیم سے زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے پھر کوکر پر depend کرتا ہے کہ کوکر مطلب ابغان والا ہے جلال آباد والا ہے یا کیا بولتے پاکستانی والا ہے انڈین والا ہے کون سا کوکر ہے ٹھیک ہے پھر ہر ایک پر depend کرتے ہے کتنا کمزور ہے کتنا نہیں ہے پریشر کتنا ڈیولپ کرتا ہے کتنا نہیں ڈیولپ کرتا ہے لیکن ون ایٹھیم سے زیادہ ہے اٹماؤسپیرک پریشر والے پریشر چیزو ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اپنے یہ بولنا ہے ٹھیک ہے اس کا مین پائدہ کیا ہے اگر آپ سے کوئی question کریں تو ان کو بول دیں کہ کوکر میں جو ہے سالن جلدی پکتی ہے تو اس وجہ سے ہم سے جو ہے ٹائم جو ہے یہ ہمیں بچت کرتا ہے ٹھیک ہے ٹائم کنزومنگ ہے اور دوسرا جو ہے کیا کرتا ہے یہ فیول بھی لسٹ کنزوم کرتا ہے ٹائم لسٹ کنزوم کرتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بولنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو application آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے vacuum distillation vacuum distillation vacuum distillation جو ہمارے پاس application application ہے boiling point کا یہ اصل میں example ہے example آپ decreasing decreasing boiling point یہ ہمارے پاس example decreasing boiling point ہے through through کس کے ذریعے through decreasing through decreasing external pressure external pressure کو decrease کرو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس boiling point decrease کرتا ہے کیوں کیوں کہ ان کے ہم کو یہ پتہ ہیں کہ boiling point are directly proportional to the external pressure external pressure جتنا آپ کے پاس زیادہ ہے اتنا آپ کے پاس boiling point زیادہ external pressure جتنا کم اتنا آپ کے پاس boiling point کم تو ایک ہم نے پڑھا کہ boiling point کس طرح ہم external pressure increase کے ساتھ increase کرتے ہیں کسی liquid کا اب اس کی مدد ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم کس طرح boiling point ایک liquid کا decrease کرتے ہیں اور کیوں ہم decrease کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑھنا ہے تو اس کا example ہے vacuum distillation تو سب سے پہلے سمجھتے کہ یہ distillation کیا ہوتا ہے مکمل basic ہے میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ zero سے start لیں گے اور peak level پر اس کو ختم کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھو ہمارے پاس distillation ہے distillation ہم کس کو کہتے ہیں distillation distillation ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تو دیکھو distillation actually ہمارے پاس جو ہے اس کا meaning جو ہے معنی جو ہے اس کا meaning ہمارے پاس ہے purification کیا ہے مطلب purification اس کے معنی ہے purification کسی چیز کو purify کرنا کس طرح سبوز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک water ہے اس میں اور میں نے اس میں salt ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس water ہے اور اس میں میں نے salt ڈالی ہے تو اب اس سے جو ہے یہ salt کو purify کرلو اس سے separate کرلو تو آپ کیا کریں گے آپ ایسا کریں گے کہ ٹھیک ہے سر میں separate کرتا ہو چائنا ڈیش لوں گے اور پھر جو ہے heat اس کو کریں گے water اس سے boil ہو جائے گا اور نمک جو ہے باقی رہ جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ چلو یہ لے لو سر یہ نمک ہے ہمارے پاس میں نے purify کر دیا تو اسی طرح distillation کے معنی ہے purification ٹھیک ہے تو اس کا اگر میں definition لکھوں تو میں ایسا لکھوں گا the purification the purification of something کسی چیز کا purification the purification of something by the purification of something are called یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے are called distillation the purification of something are called distillation یہ ہمارے پاس distillation ہے اب یہ distillation جو process ہے یہ distillation ہمارے پاس دو ٹائپ کے ہوتے کیا ہوتے ہیں distillation ہمارے پاس two ڈیسٹیلیشن 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 یہ ہمارے پاس کسی چیز کو ڈیسٹیلیشن 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 اس کو میں کہہ رہا ہوں ڈیسٹیلیشن 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 ہے یہ اب کے پاس کیا ہے یہ اب کے پاس اگزامپل ہے اگزامپل آپ ڈیکریزنگ ڈیکریزنگ بوائلنگ پوائنٹ یہ اب کے پاس اگزامپل آپ ڈیکریزنگ بوائلنگ پوائنٹ ہے بائی لو پریشر لو پریشر کی مدد سے اب دیکھو کیسے ہمارے پاس گلائسیرین ہے کیا ہے ہمارے پاس گلائسیرین ملوں گا ہمارے پاس گلائسیرین ہے گلائسیرین تو آپ جانتے ہو نا کس کو کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں گلائسیرین جو ہم سردیوں میں اپنے ہاتھوں پر پاو پر استعمال کرتے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو ہے خراب نہ ہو جائے مویسٹ رہے وہ ہمارے پاس گلائسیرین ہوتے ہیں جو میڈیکل دکانوں میں ملتے ہیں دس روپے کا پچاس روپے کا ستر روپے کا ٹھیک ہے وہ گلائسیرین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس لین ہے دوسرا گلائسیرین ہے ٹھیک ہے تو یہ گلائسیرین ہم پیوری پائے کرتے ہیں اس طرح نہیں آتا یہ ہم پیوری پائے کرتے ہیں مختلف انڈسٹری میں جو ویسٹ پرادک ہے اس سے پیوری پائے کرتے ہیں اس کے علاوہ پیٹرولیم جو پیٹرولیم ہم کو ملتے ہیں زمین سے تو یہ پیٹرولیم اصل میں ایک میکسٹر پام میں ملتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم زمین سے نکالتے ہیں اور ڈائریکلی ہم ٹینک ٹیو میں ڈالتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں نہیں یہ پیٹرولیوم ہم کو میکسٹر فارم میں ملتے ہیں پھر ہم اس کو مختلف ٹیمپریچر بیس پر سپریٹ کرتے ہیں مطلب پہلے پیٹرولیوم پھر اس کے اندر پائپس لگی ہوتے ہیں اور پیٹرولیوم جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ملبا جسے ہم انگلیش میں ڈبرس کہتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر اس سے ہم ڈیپرنٹ پرادکٹ گیسولین ہے گلیسرین ہے اس سے علاوہ جو مبلین ہے تارکول ہے یہ سب اس سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو ڈبرس باقی رہتے ہیں اس سے گلیسرین اور یہ سب پھر سب سے جو نیشلہ درجہ کا ہے یہ اس سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ گلیسرین جو ہم سپریٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز سے چاہے انڈسٹری کا ہو یا پیٹرولیوم کا ہو کسی بھی چیز سے ہو تو گلیسرین کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے یہ اب کے پاس ہے دو سو نبی ڈگری سنٹیگریٹ ہے کیا ہے اب کے پاس دو سو نبی ڈگری سنٹیگریٹ ایٹ یہ اب کے پاس ون ایٹی ایم پر ہے ہوتا ہے کیا ون ایٹی ایم پر گلیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ دو سو نبی ڈگری سنٹیگریٹ ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ گلیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ دو سو نبی ڈگری سنٹیگریٹ ہے ون ایٹی ایم پر لیکن ایٹ دس ٹیمپریچر ایٹ دس ٹیمپریچر اس ٹیمپریچر پر کس ٹیمپریچر پر دو سو نبی ڈگری سنٹیگریٹ پر گلیسرین جو ہے بیکم دینیچر گلیسرین ہمارے پاس دینیچر ہو جاتے مطلب ڈیکمپوز ہو جاتے ڈیکمپوز مطلب استعمال کے لائق سے جو ہے باہر ہو جاتے دو سو نبی ڈگریس انڈگریٹ پر تو اگر ہم گلائسیرین کو ون ایٹی ایم پر سپریٹ کرنا چاہتے تو دو سو نبی ڈگریس انڈگریٹ ہی دینا پڑے گا اور ہم اس کو سپریٹ کریں گے پھر بھی یہ استعمال کے لائق نہیں ہوں گے یہ ڈیکمپوز ہو جائے گا ٹکے تو ہم کیا کرتے ہم ایسا کرتے کہ بوائلنگ پوائنٹ کو ڈیکریس کرو تو گلائسیرین دو سو نبی پر ڈینیچر ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ کو ڈیکریس کرو تو دو سو نبی تک ٹیمپریچر نہیں جائے گا گلائسیرین بھی بوائل ہو جائے گا سپریٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو ہے ڈینیچر بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا کرتے ہم ایسا کرتے کہ ہمارے پاس ایک حل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اٹموسپیرک پریشر ہے ہم کہتے کہ اس کو لاؤر کر دے کیا کر دے اس کو لاؤر کر دے اس کو 0.5 اٹم تک آنے دے جب 0.5 اٹم تک آتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوائلنگ پوائنٹ اور ڈائریک پرپرشن ٹو دے ایکسٹرنل پریشر اب اس کے ساتھ جو ہے ایکسٹرنل پریشر آپ نے ڈیکریس کر دیا جب ایکسٹرنل پریشر آپ نے ڈیکریس کر دیا تو بوائلنگ پوائنٹ بھی ڈیکریس ہوگا اب گلائیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ دو سو دس ڈگریس انٹیگریٹ پر آتا ہے ٹھیک ہے دو سو دس ڈگریس انٹیگریٹ پر گلائیسرین کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے آ گیا کس پر 0.5 اٹم ہے ای تنگ میرے خیال میں 0.5 ہے یا شاید یہ آپ کے پاس 30 مجھے پتہ نہیں لیکن یہ 35 ایم ایج جی ہے یا 0.5 ہے لیکن ڈیکریس ہے ٹھیک ہے یہ اب بعض بک میں 35 لکھا ہے باز بک میں یہ لگتا ہے دونوں میں فراغ ہوں ٹھیک ہے تو اتنے پریشر پر آپ آ گئے تو اس کا جو ہے بوائنگ پوائنٹ اتنا ہو گیا اب اس پر جو ہے اس دو سو دس ڈگریس انٹیگریٹ پر جو ہے گلائیسرین بوائل ہوتا ہے گلائیسرین بوائل یہ بوائل ہو گیا ایٹ دو سو دس ڈگریس انٹیگریٹ ویڈ آوٹ ویڈ آوٹ ڈیکم پوزیشن ڈیکم پوزیشن کے علاوہ آپ کے پاس جو دو سو دس ڈگریس انٹیگریٹ پر یہ بوائل ہو گیا سپاریٹ ہو گیا اور ڈیکم پوز بھی نہیں ہوا کیوں تو ڈیکم پوز کے لئے اتنا ٹیمپریچر ریکوائیڈ ہے اب ڈیکم پوز سے بچ گئے تو گلائیسرین ہم لو پریشر کے ذریعے کیا کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں سپاریٹ کر سکتے ہیں اور یہ لو پریشر ہم کس کے طرح اچیو کر سکتے ہیں ریکیوم ڈیسٹیلیشن پروسس کے اچیو کر سکتے ہیں اب آپ کہیں گے میں ایک طبعہ یہ ٹاپک کر رہا تھا تو ایکسٹرون نے کوئشن کیا کہ سر یہ لو پریشر کے لئے ہم کیا گلائیسرین کو مری تک لے جائیں گے لے جائیں گے نہیں یار یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ پریشر کوکر کے تو ایکسٹرنل پریشر انگریز کرتے ہو اسی سیم اسی طرح آپ انسٹرومنٹ ہوتے اس کے طرح آپ پریشر ڈیگریز کر سکتے ہو اور اس کا ایک بس اگزامپل آپ کے گھروں میں جو کارپٹ سپاکی کرنے کے لئے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں جیسے ویکیوم کلینر بولتے ہیں تو ویکیوم کلینر بھی آپ کے پاس ایک ڈیگریزنگ پریشر کا اگزامپل ہے اس میں بھی پریشر ڈیگریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اپنے پاس نوٹ کرلے شابہ سے اس میں دو سو 잡아بے ڈیگریز انٹری Eliza دو سو دس ڈیگریز انٹریج ڈیکمپوزیشن یہ آپ نے یاد کرنا ہے یہ کیوں یاد کرنا ہے کیوں کہ اکثر یہ ہم سیکیوز میں آتے ہیں دو سون اب Kolleg 계 cam اگر یہ یاد کرنے کا نہ قابل ہو تو میں نایااڈ کرتا ہے یار انسیکیوز میں نہ آتا یہ امپورٹن ہے آتے تک ہے ڈیکمپوز سکس پہ ہوتے گلائی سرین ڈیکمپوز یہ اپنی یاد کرنا ہے اس کو دیکھ لے آپ ٹھیک ہے بک میں دیکھ لے آپ کے بک میں ویڈیو دی گئے انہیں اب پیٹرل میں یہ ہے کسی اور میں یہ ہے تو مجھے پتہ نہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کانفرم کر لے اپنے بک کے مطابق اس پر ویڈیو یاد کر لیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر ویکیوم ڈسپلیشن کا پروسس اور آپ کے پاس جو ہے پریشر کوکر کا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ دونوں ایکزامپل ہے کسی لیکوڈ کا بوائلنگ پوائنٹ انکریس کرنے یا دیکریس کرنے کا تو آپ سے لوگ question کریں گے کہ آپ ایک liquid کا boiling point کس طرح increase کریں گے یہ ایسا نہیں بولے گا کہ vacuum distillation کیا ہوتا ہے یا آپ کے پاس pressure cooker کیا ہوتا ہے آپ کو بولے گا کہ ایک liquid کا boiling point کس طرح میں increase کروں گا آپ ان سے کہوں کہ میں اس کو external pressure increase کرنے سے increase کر سکتا ہوں external pressure کس طرح increase کروں گا pressure cooker کے چیزے اس پر میں increase کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ vacuum distillation میں آپ کے پاس ایک چیز ہے تو اس کا boiling point normal رہے گا یا decrease رہے گا یا increase رہے گا decrease رہے گا کیونکہ ہم اس کے طرح external pressure جو ہے decrease کرتے ہیں سیمپل بات vacuum کس طرح لیے بولتے ہیں vacuum اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس میں ہم pressure decrease کرتے ہیں decrease pressure کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایم سیکیوز یہاں پر بھی ہے distillation ہے تو distillation اگر میں high temperature کے ساتھ achieve کروں تو اس کو میں کیا بولوں گا اس کو میں بولوں گا steam distillation یہ ہمارے پاس steam distillation ہے اگر یہ distillation ہمارے پاس lower pressure پر ہو تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم دے کیوں distillation کا معنی کیا ہے distillation کے معنی ہے purification simple یہ distillation کے 2 types ہیں اس کے علاوہ بھی distillation methods ہیں لیکن یہ related ہے اس boiling point pressure کے ساتھ تو اس لیے میں نے یہ کیا اس کے علاوہ بھی ہے جیسے ہم بولتے ہیں fractional distillation جب ہم کسی چیز کو ایک ایک میں divide کرتے ہیں separate کرتے ہیں اس کے علاوہ destructive distillation ہمارے پاس بھی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے level کے نہیں ہے لیکن یہ دو اپنے یاد رکھنے insecure point of view سے ٹھیک ہے یہاں پر concern سمجھ میں آیا بولو سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ next lecture میں ہم بات کریں گے surface tension کی surface پر جو tension لگتا ہے tension کا کیا مطلب ہے surface کا کیا مطلب ہے اور یہ surface tension surface پر کیوں ہوتا ہے internal molecule میں کیوں نہیں ہوتا یہ surface tension کب increase ہوگا کب decrease ہوگا اور surface tension کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس insect ہے یہ کس طرح water کے surface پر دیکھتے ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے کہ surface tension کی وجہ سے یہ water جو drop ہے rain drop ہے یہ کیوں spherical shape میں ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہمارے پاس irregular shape میں ہوتا ہے یہ بھی ہم بات کریں گے factors effective surface tension بھی بتائیں گے اور جتنا بھی method سے surface tension calculation کرنے کا وہ بھی ہم بتائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس capillary method ہے drop method ہے یہ سب ہم discuss کریں گے اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک liquid ہے اس میں mid میں ایک molecule ہے اور surface پر ایک molecule ہے تو کس کا surface tension زیادہ ہوگا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ منسکس کا concept کیا ہوتا ہے اور منسکس پر انسکیوس کس لیول پر آتے ہیں کیا آیا بھی ہے یا نہیں بلکل آیا ہے cancure minuscus convicts minuscus کیا ہوتا ہے اور کس liquid میں cancure minuscus پر آم ہوگا اور کس میں cancure minuscus پر آم ہوگا اگر یہ concept آپ کو آتے ہیں تو ٹھیک ہے surface tension ویڈیو دیکھنے کے لئے کوئی ضرورت نہیں لیکن نہیں آتا تو ضرور واش کر لیں اگر آپ کسی ایک ویڈیو کو واش کرتے ہو تو آپ سارا concept کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے سب ویڈیوز سب لیکچر ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں تو میں ایسا نہیں کیا رہا کہ ہمارے ویڈیو ضرور واش کر لیں لیکن میں ایسا کہہ رہا کہ اگر ایک specific ویڈیو پر آپ آتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ next کو واش کر لیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں تب تک کیلئے پڑھائی کرتا رہے all the very best